کچھ دعائیں اللہ فوراں قبول کر دیتا ہے اور کچھ دعائیں تمہیں بار بار اللہ سے مانگنی پڑتی ہیں کیونکہ وہ دعائیں اللہ کی پسندیدہ دعائیں ہوتی ہیں اور ان دعائوں کے لیے تمہارا سجدہ ریزونا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے اس لیے اللہ ان دعائوں کو تم سے تو وقتی طور پر دور کر دیتا ہے لیکن تمہارے دل سے انہیں کبھی بھی نکلنے نہیں دیتا تاکہ تم اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو کیونکہ وہ دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں بس ان کی قبولیت کے لیے اللہ نے جو وقت مقرر کر رکھا ہوتا ہے وہ تمہارے سوچے ہوئے وقت سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تاجد کی دعائوں کے لیے تو سات اسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور پھر اللہ ایسے موجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں نہ اسمان والوں نے اللہ کی منصوبے تمہیں لا جواب کر دیں گے اللہ کی موجزے تمہیں حیران کر دیں گے تمہاری تحجد کی دعائیں ہی تمہارے لئے موجزوں کے راستے بنائیں گے اور پھر تم دیکھو گے انہیں بھی اپنا مقدر بنتے ہوئے دن کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا تھا کیونکہ مرہم صرف اللہ ہی دے سکتا ہے اور جو صبر کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں ان کے لئے اللہ شفا کے ذریعے بنا دیتا ہے اور انہیں نواز دیا جاتا ہے اس سے بھی بہتر جو انہوں نے کھویا ہوتا ہے یقین رکھو حقیقت کی کھلنے تک اور چھوڑ دو اس جگہ سے مرہم ڈھونڈنا جہاں سے زخم ملا کیوں بھاگ رہے ہو پھر تم اس کے پیچھے جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا اپنے لئے تو سبھی اسے پکارتے ہیں تم اللہ کو اللہ کے لئے پکار کر دیکھو کیوں روتے ہو ان کے لئے جنہوں نے تمہیں دھتکار دیا قرآن پاک کا حرف عرف گواہ ہے جس کی محبت کا تم کبھی اسے چاہ کر دیکھو اللہ کا بے ترتیب دعائیں بہت پسند ہیں کیونکہ تب زبان نہیں دل بولتا ہے اور دل کی بولیاں عرش والے سے بہتر اور کون سمجھ سکتا ہے تمہیں جتنی محبت اپنی دعاؤں سے ہے نا اللہ کو اس سے کہیں زیادہ محبت تم سے ہے اس لئے اللہ نے انہیں تم سے دور کر دیا جو تمہارے لئے صرف تکلیف کا باعث تھے کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم اچھا سمجھتے تھے بگر ان سے تمہیں سیوائے دکھ کے اور کچھ بھی نہیں ملا جو کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے ان کے ساتھ بھی غلط نہیں ہونے دیتا ایک نظر ماضی کی طرف دورہو اور سوچو سوچو تمہارے کتنے ایسی غلط انتخابات تھے جن کے سچائی اگر اللہ تم پہ نہ کھولتا تو تمہاری زندگی کیا ہوتی جنہیں اللہ نے ہی تمہارے قابل نہیں سمجھا وہ پھر کیسے تمہارے لئے بہتر ہو سکتے تھے موجزے گنہگاروں کے لئے بھی ہوتے ہیں لوگ گنہگار جن کے گنہوں کی ندامتیں انہیں جائے نماز تک لے آتی ہیں دل کو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی اگر دعا کا خیال نہیں جارا تو مانگتے رو شاید تمہاری دعائیں موجزوں کے قریب ہوں سجدے تو بعد میں آتے ہیں تاجد کی صرف نیت کر لینا ہی اللہ کو رازی کر دیتا ہے اللہ دعاوں کو انتظار کے ذریعے آزماتا ہے وہ قبولیت میں دیری کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے اور یہ دیکھ سکے کہ جو تم مانگ رہے کہ تمہیں واقعی اس کی چاہ ہے اور جب وہ تمہاری دعاوں کو آزماتا ہے تب وہ تمہیں بھی اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ تمہارا دل نہ تاخیر سے تھکتا ہے اور نہ ایک ہی دعا بار بار دوہراتے ہوئے اکتاتا ہے تو اگر دل کو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی دعا کا خیال نہیں جا رہا تو مانگتے رہو شاید تمہاری دعائیں موجزوں کے قریب ہوں شاید اب تمہارے سلے کا وقت ہو تبی اللہ نے تمہیں اس دعا پر اٹھکا رکھا ہو شاید یہ آخری موقع ہو وہ پانے کا جو تم نے کھویا تھا موجزے گنہگاروں کے لئے بھی ہوتے ہیں وہ جن کے گناہوں کی بے چینی انہیں سجدوں تک لے آتی ہے غلطیاں تو سب کرتے ہیں لیکن جن پہ اللہ نے اپنا رحم کرنا ہوتا ہے اللہ انہیں ان کی غلطی پہ آرہ نہیں رہنے دیتا وہ انہیں راستہ دکھاتا ہے توبہ کا راستہ اور پھر جب وہ اس راستے کی جانب لوٹ آتے ہیں تو اللہ بھی انہیں ماف کر دیتا ہے جو مافی کے طلبگار ہوتے ہیں اللہ انہیں کبھی بھی رسفہ نہیں ہونے دیتا نہ ان کی چاہہ میں اور نہ اپنی چاہہ میں تمہاری طلب اور تمہاری بے چینی کا تمہیں جائے نماز تک لے آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ماف کر دیا ہے اللہ نے ماف کر دیا ہے تمہیں اس نے سن لیا ہے تمہیں توبہ ان رکاونوں کو ہٹا جاتی ہے جو تمہاری دعاوں کو اللہ تک پہنچنے سے روکے ہوئے ہوتی ہیں دیر کبھی بھی نہیں ہوتی اللہ کو تو ہر پل تمہارا انتظار رہتا ہے اور یاد رکھو اللہ ان کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے جو کتنا ہی کیوں نہ بھٹک جائیں لیکن اللہ کے در کا راستہ کبھی نہیں بھولتا ہے جو تھکھار کر ہی سہی لیکن واپس لوٹ آتے ہیں کیونکہ اللہ تو سب کا برابر کا ہی ہوتا ہے وہ دلوں کو بدلنے والا رب ہے وہ ان قریب تمہارا دل بھی بدل دے گا اس راہِ توقع میں اب وہ مقام آئے گا جہاں تم صرف سوچو گے اور تمہارا اللہ موجزے کر دکھائے گا جب اللہ کو تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے تب وہ دینے میں ذرا سی تاخیر کر دیتا ہے تاکہ تمہاری آواز اسے بار بار سنائی دیتی رہے وہ اگر تمہاری دعائیں نہیں بدل رہا تو جان لو کہ اس نے اب قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے اور اللہ تب تم تک موجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترہ سے باہر تو کچھ بھی نہیں کن دعاؤں سے ہے اور دعائیں تو ان حقیقتوں کو بھی بدل سکتی ہیں جنہیں تمہارے مقدر میں بہت پہلے سے لکھا جا چکا ہے اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر آزی ہے وہ پوچھنے لگی اگر نصیب لکھ دیا گیا ہے تو پھر یہ دعاؤں کے جتن کیسے یہ سوال کرتے ہوئے اس کے لہجے میں بے انتہا درد تھا کچھ چیزیں آزمائش ہوتی ہیں میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا اس لئے اللہ ان کا خانہ نصیب میں خالی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اس کو علم ہوتا ہے کہ میرا ایک جلہ سا بندہ ایسا ہے جس نے مجھ تک آنا تو ہے مگر ڈھیر ساری ٹھوکنوں کے بعد اس لئے وہ ان چیزوں کو تمہارے لئے نصیب میں نہیں رکھتا وہ انہیں دعاوں میں چھپا دیتا ہے کہ ان چیزوں کی کھوج کے بہانے نکلو گے تو اسے بھی تلاش کر لوگے یوں آزمائش کا حق بھی آدھا ہو جائے گا اور تمہیں تمہارا انعام بھی مل جائے گا غم تو اللہ تک پہنچنے کا واحد اور آخری دروازہ ہے اور اگر وہ تمہیں غم کے قابل سمجھ لیتا ہے تو جان لو کہ اس نے تمہیں اپنے قابل بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کی محبت کے قابل بن جانے سے بہتر تو کچھ بھی نہیں یہ ٹھوکنے تو موجزوں کی دین ہوتی ہیں یہ زخم اس کے ایک کن سے بھر جائیں گے اس نے تمہیں نصیب کے جھمیلے میں اس لئے ڈال رکھا ہے تاکہ تم جان سکو کہ دعائیں اس نے بے وجہ نہیں بنائیں اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو اس کے کن کے بعد بھی نہ ہو سکے تم اسے خوش کر کے تو دیکھو جو تمہیں خوش کرنے میں لگا رہتا ہے تم اس کے سامنے سر جھکا کر تو دیکھو وہ سارے موجزے تمہارے قدموں میں لے آئے گا تم ابھی جس مقام پر ہو وہ اللہ کے منصوبے کا ایک حصہ ہے اور اس سے گزر کر تمہارے لئے وہ سب ہے جو تم مانگتے ہو یہ بے سکونی اور یہ الجھن تمہیں اللہ تک واپس لے جانے کے لئے ہے تم زندگی کے جس مرحلے پر ابھی کھڑے ہو اسی میں اللہ کی رضا ہے جب تم یقین کا دعویٰ کرنے لگتے ہو تب وہ تمہارا یقین آزماتا ہے وہ ان چیزوں کے ذریعے جن کے بغیر رہنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ تو تمہیں دینے کی بہانے ڈھونڈتا ہے پھر تم مجھ سے مانگتے ہوئے کیوں تھک گئے ہو وہ ان چیزوں کو تم سے چھینتا نہیں ہے بس اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اس وقت کے لئے جب تم اسے منانے آؤ اور وہ تمہاری جھولی میں انہیں واپس رکھ دے اداسی خاموشی ماضی کی یاد اور چیختے ہوئے انگنت خیالات ایک چپ انسان میں کتنی بے شمار جنگیں چل رہی ہوتی ہیں نا یہ ساری تلخیاں رات میں ہیں کیوں پہلو میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں پھر کبھی دائیں سے سسکی کی آواز آتی ہے اور کبھی بائیں سے یوں لگتا ہے جیسے رات ہماری رہا ہی تک کے بیٹھی ہو کہ کب آؤ اور کب تم پر یہ راز آیاں کر سکے کہ جس کو دن بھر اندیکھا کرتے رہے اسے تمہاری ملاقات پھر سے کروا سکے پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ سورج کا نکلنا اور اردگرد لوگوں سے زندگی کا بھر جانا بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ حجوم میں چیختے ہوئے ان خیالات کی آوازیں باقی آوازوں میں مل کر مدھم پر جاتی ہیں بغیر رات رات بری عجیب ہوتی ہے دن بھر حالات سے جنگ چلتی ہے اور رات کو خود کا سامنا کرنے کا وقت ہوتا ہے وہ وجود جسے سمیٹھ کر رکھا ہوتا ہے وہ یوں چند لمحوں میں اللہ کے رو برو کرچی کرچی ہو کر بکھر جاتا ہے انسان ساری جنگیں جیت جاتا ہے اور خود سے ہار جاتا ہے مگر اس مات کا مزہ ساری فتح کی ہوئی جنگوں سے زیادہ ہوتا ہے جانتے ہو کیوں کیونکہ اس مات کا علم اللہ کے سیوا اور کسی کو نہیں ہوتا عمر بھر بس پھر تو مسکرا کر گھٹنے ٹیک دیے جاتے ہیں اور سجدے میں گر کر کہا جاتا ہے لوٹ آیا تیرا بندہ تھام لے سنبھال لے اسے سنبھال لے اسے موسیقی موسیقی